اسلام علیکم دیسے شہر شکیل آپ کے اپنے چینل میں بھی ویلکم بیک کرتا ہوں امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں کہ آج کی ویڈیو میں ہم ایک اہم ٹاپک کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں جو کہ ہے سٹوڈنٹس کے حوالے سے بھی ہوگا یہ پروفیشنلز کے حوالے سے بھی ہوگا ہر انسان کو جو ہے ان چیزوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کیونکہ دیکھیں آپ جو ہے اپنی لائف میں ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی لائف ایک اچھے سے گزرے ایک روٹین ہو اس میں اور بہت سے اپنے سکسپور لوگوں کو دیکھا بھی ہوگا ان سب میں تین چیزیں کامل دکھائی دی ہیں جس کو ریسرچ کرنے پر پتہ چلا ہے آج ہم ان چیزوں کے بارے میں ڈسکس کریں گے ٹاپک لینٹی نہیں ہے لیکن انشاءاللہ آپ کو جو ہے ان چیزوں سے فائدہ ضرور ہوگا اگر یہ چیزیں آپ سمجھیں اور ان کے اوپر عمل کریں تو انشاءاللہ آپ کو کہیں نہ کہیں ان چیزوں کا فائدہ ضرور دکھائی دے گا اور یہ چیزیں جو ہے بہت کام آتی ہے پہلی بات تو یہ ہے دیکھیں اگر ہم بوٹس ریڈ کرتے ہیں یا کسی بھی شخص کو پڑھتے ہیں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ اس شخص کو اس شخص کی کتاب کو نہیں پڑھ رہے بلکہ اس شخص کے سوچ کو پڑھ رہے ہیں اور اس نے اپنی لائف میں جو بھی ایکسپیرینس کیا ہے آپ اس کو گین کر رہے ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں اس سے مل رہے ہیں اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی ایک ہی زندگی کے اندر بہت سارے لوگوں کی زندگیاں جو ہے دیکھ سکتے ہیں ان سے ایکسپیرینس حاصل کر سکتے ہیں اور ان کے مطابق ان کی غلطیوں سے سیکھ سکتے ہیں اور انہوں نے جو بھی اچھے کام کی ہے وہ آپ اپنی لائف میں بھی اپنا سکتے ہیں تو اسی وجہ سے میں آپ کو بار بار ریکمیٹ کرتا ہوں آپ بکس ضرور پڑھا کریں لوگوں کے بارے میں ضرور پڑھا کریں جو بھی جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں وہ آپ کی زندگی میں بہت کام آئے گی تو سب سے پہلے جو ہم سکسسفل لوگوں کے بات کریں جو سب میں تقریباً سب میں کامل ہے اور یہ چیز ہمارے پاس جو ہے یہ گوڈ گفٹڈ ہے ہم مسلمانوں کے پاس میں اگر اپنے مسلمان بھائیوں کی بات کروں تو ہمارے پاس جو ہے یہ گوڈ گفٹڈ ہے کہ ہر انسان ہر سکسسفل بندہ جو ہے وہ ایک روٹین کو فالو کرتا ہے جس کو کہتے ہیں فائیو ایم یعنی صبح کے پانچ بجے کا اٹھنا ہر کامیاب بندہ جو ہے آپ دیکھیں گے وہ صبح کے چار سے پانچ بجے جو ہے اٹھتا ہے اور اپنے کام کو سٹارٹ کرتا ہے جتنے بھی بڑے لوگ ہوں گے آپ دیکھیں ریسرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں نیٹ کے اوپر صبح صبح اٹھتے ہیں اور اپنے کام کو پہلے پہلے سال انگام دیتے ہیں یہ ایک بک ہے ایک اگائی انہوں نے بھی بتایا ہوا ہے کہ ہماری جو لائف ہے اس کا روٹین یہی ہے کہ ہم صبح صبح اٹھتے ہیں ایکسرسائز کرتے ہیں گرین ٹی پیتے ہیں پھر جو ہے اپنے کام کو سٹارٹ کر دیتے ہیں لیکن آپ ہمارے مسلمانوں کی اسلام کی خصورتی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو ہے فجر کی نواز عطا کیا ہے ہمیں فجر کی نواز ہمارے پاس وہ ٹائم ہوتا ہے جب سورج جو ہے قلو ہونے والا ہوتا ہے اور اس وقت ہم جو ہے اٹھیں گے ہماری باڈی جو ہے ریفریش ہوتے ہیں ہم جو ہے اس کے اس کے مطابق نواز عطا کرتے ہیں تو ہماری ایکسرسائز بھی ساتھ ساتھ ہو جاتی ہے ہمیں جو ہے سپور بھی ہوتا ہے بینٹری طور پر بھی ہم سپور میں رہتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں قرآن مجید میں بھی فرمایا گیا ہے کہ آپ لوگ جو ہے صبح رماز کے بعد تلاوت کریں قرآن مجید کی تلاوت کریں قرآن مجید کو پڑھیں تو یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے کلام کو سمجھانے کے لیے آپ کو جو وقت بہترین ٹائم دے رہے ہیں وہ ٹائم کیا ہے ہمارے پاس صبح صبح روٹنا تو جو باہر کے فارنر ہیں جو جو دن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کمیاب لوگ ہیں وہ اس چیز کو اس روٹین کو پالو کر رہے ہیں جبکہ ہم لوگ جو ہے اس چیز کو پیچھے چھوڑے ہوئے ہیں ایک شخص صاحب اس نے کہا تھا کہ سمجھانے کا فائدہ کیا ہے آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ دیکھیں اگر کوئی بندہ آٹھ سے نو بجے اٹھتا ہے دس بجے اٹھتا ہے اور ایک بندہ جو ہے صبح پانچ بجے اٹھ جاتا ہے تو آپ دیکھیں آٹھ سے پانچ بجے کے درمیان جو ہے تین گھنڈے ہوتے ہیں تو اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو تین گھنڈے صبح پانچ بجے اٹھنے والے کو ملے ہے وہ اس آدمی سے جو آٹھ بجے اٹھا ہے تین گھنڈے اپنی زندگی میں آگے نکل جائے گا ہر دن تین گھنڈے وہ زیادہ کام کرے گا اس کی نسبت مل کے اٹھ کہتا ہے کہ اگر مجھے ٹائم ملے تو میں بکس ریڈ کرتا ہوں آپ دیکھیں وہ کہتا ہے کہ میری روٹین ہے کہ میں صبح جلدی اٹھتا ہوں اور بکس ریڈ کرتا ہوں ایک سے دو بھرنٹیں تو آپ دیکھیں اتنے جو ہے کامیابی کے اوپر پہنچنے کے بعد کامیابی بدل دنیا میں جو ہے جتنے بھی اس نے کمایا ہے جو بھی چیزیں حاصل کی ہے اس کے باوجود بھی وہ ابھی تک جو ہے بک ریڈ کر رہا ہے اس کی اس کا روٹین بن چکا ہے جس کے مطابق جو ہے وہ اپنے لائف کو گزار رہا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے لائف میں جو ہے ایک روٹین فالو کرنا پڑے گا کہ ہم صبح صبح جو ہے اٹھیں صبح اٹھ کے ان کاموں کو لازمی کریں جو ہمارے لائف میں جو ہے ایک بہت اچھا انپورٹ دیتے ہیں اور انپورٹ کی وجہ سے جو گیل ہوگا اس کے اوپر دیادہ بار کریں ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارے پہلے نمبر پر دوسرے نمبر پر ہمارے پاس جو چیز ہے کہ ایک ڈسپلین قائم کریں اپنی لائف میں جو ہے ایک روٹین کو اصول کو اپنے لائف کا جو ہے حصہ بنا دیں اور کسی بھی چیز کو اگر آپ نے ذمہ داری اٹھائی ہے تو اس کو مکمل کریں یہ چیزیں اپنے لائف میں ضرور فالو کریں آپ دیکھیں صبح کا اٹھنا بھی ایک ہمارے پاس روٹین ہے اگر ہم نے ڈسپلین کے تحت اس کو فالو کیا تو اس کا افیکٹ جو ہے ہمارے پاس کمباؤن ہو کر مکلے گا سپول میں نے آپ کو ابھی مثال بھی دی تھی کہ اگر ایک بندہ جو ہے دو سے تین گھنٹے دوسرے کی نسبت آگے چل رہا ہے تو یہ تو ایک دن کی بات ہے کہ وہ دو گھنٹے تین گھنٹے دوسرے سے آگے ہے لیکن آپ دیکھیں انہی دو گھنٹوں کو اگر ہم پورے سال کے اوپر جو ہے کروٹ کریں تو تین سو ساٹھ کو تقریباً تین سو پینسٹھ دنوں کو دو گھنٹوں سے بھلٹیفائی کریں تو ہمارے پاس یہ چیز بڑھ کر سات سو بیس گھنٹے ہو جاتے ہیں تو اتنے گھنٹے جو ہے وہ دوسروں کی نسبت آگے نکلتے ہیں یہ پاور ہے ہمارے پاس ایک انسان کے ڈسپلین کو فالو کرنے کا تو اس لیے اپنے لائف میں ایک اصول بنا لیں کہ ہم نے یہ جو ہے روٹین ہے میری لائف کا اس کو فالو کرنا ہے صبح اٹھنا ہے ایکسرسائز کو فالو کرنا ہے اس کے بعد بہتا کام کرنا ہے اور جو بھی ذیب داری اٹھا رہے ہیں اس کو کمپلیٹ کر کے ہی چھوڑیں گے یہ اپنے لائف کا حصہ بنا لیں تیسرے نمبر پہ جو ہے ہمارے پاس لاسٹ وٹ نہٹ لیسٹ وہ ہے ہمارے پاس لرننگ لرننگ آپ کو لازمی کرنی ہے اپنے لائف کا حصہ بنا لیں چاہے کچھ بھی ہے چھوٹے سے چھوٹی چیز ہے اس کو آپ نے سیکھنا ہے چاہے بڑے سے بڑے سے بڑا سکل ہے اس کو آپ نے سیکھنے میں کبھی بھی نہیں گھبرانا دیکھیں جسرے کی شرم اس کے پوٹے کرم یہ ایک محاورہ ہے اور بہت اہم ہے ہر انسان کی زندگی میں آپ کوئی بھی چیز سیکھنا چاہتے ہیں تو اس میں شرم نہ گئی میرا ایک کلاس فلو تھا ایف ایسی کے بعد ہم انجیننگ میں گئے تھے تو انجیننگ میں ہمارے پاس جو میرین لیسٹ ملی تھی اس میں رینک نمبر ون کا ایک کلاس فلو تھا وہ جو ہے بہت زیادہ قابل لڑکا تھا وہ ذہین تھا لیکن اس میں میں نے ایک چیز دیکھی تھی کہ وہ کسی بھی چیز سیکھنے میں کسی بھی چیز کے بارے میں پوچھنے کے پر حوالے سے کبھی بھی شرم نہیں کرتا تھا چھوٹی سی چھوٹی بات بھی ہوتی تھی وہ پوچھ لیتا تھا میں حیران ہو جاتا تھا کہ دیکھو یہ رینک نمبر ون ہے لیکن اس کو یہ چھوٹی سی بات نہیں معلوم لیکن بعد میں میں نے ریلائز کیا کہ یہ پوچھتے میں اگر شرم نہیں کرتا اسی وجہ سے جو ہے یہ ہر چیز کو جلدی سیکھ جاتا ہے تو آپ دیکھیں اگر کوئی بندہ کسی بھی سوال کو کرتا ہے تو اس چیز کے بارے میں وہ نہیں جانتا وہ اس وقت کے لیے ہمیں ایک وقت کے لیے بے وکوف لگے گا لیکن بعد میں وہ چیز اس کو پتہ چل جائے گی وہ ہمیشہ کے لیے جو ہے اس کے بارے میں علم رکھے گا لیکن اگر آپ کسی چیز کے بارے میں نہیں جان رہے نہیں پوچھ رہے تو آپ ہمیشہ اس چیز کے بارے میں بے وکوف ہی رہیں گے تو سیکھنے میں کبھی بھی شرم نہیں کرنے چاہیے کوئی بھی سکل ہے آپ اس کو سیکھیں جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں آپ دیکھیں گے وہ ایک ہی سکل کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کریں گے بہت سارے سکل ہیں ان کو سیکھتے رہتے ہیں کیونکہ دیکھیں اگر آپ ایک ہی سکل کے اوپر رہیں گے ایک ہی چیز کے اوپر کام کرتے رہیں گے کبھی بھی کوئی وقت ایسا آ سکتا ہے جو آپ اس کام کو جو ہے چھپ کر سکتا ہے روک سکتا ہے پھر آپ کے پاس جو ہے جنگی میں کچھ بھی نہیں ہوگا سیکھنے کو ایک بک ہے ریچی ڈیڈ پور ڈیڈ میں نے اس کے بارے میں آپ کو بتایا بھی تھا روبرٹ کیسٹرکی کی اس نے ہی کام بتایا ہے کہ وہ بچپم سے ہمیشہ ہر وقت نئی چیزیں سیکھنے کے اوپر جو ہے لگا رہتا تھا اس نے جب بک لکھی اس کے بک کامیاب ہو گئے تو ایک بار ایک انٹرویور نے اس سے پوچھا کہ آپ نے تو اپنے لائف کی اوپر بک لکھی ہے اور آپ کے بک جو ہے لکھوں کی تعداد میں بھی کر رہی ہے لیکن میں ناوال لکھ رہی ہوں وہ آپ کی بک کے نسبت میں سمجھتی ہوں کہ بہت اچھی ہے کیونکہ میں ایک آتھر ہوں رائٹر ہوں لیکن میری بک جو ہے وہ اتنی کامیاب نہیں ہو رہی جتنی جو ہے آپ کی بک ہے تو روبرٹ کیسٹرکی نہیں کہا کہ آپ کو اگر میں کچھ ریکمیٹ کروں تو آپ کریں گی وہ کہتے ہیں کہ کیا وہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے ایک کیڈوی ہے وہاں پر کورس ہوتا ہے مارکیٹنگ کا آپ اس کو جا کر سیکھئے مارکیٹنگ کرنا آپ کو آ جائے گا تو آپ کی بک جو ہے آٹومیٹرکلی جو ہے سیلنگ کے اوپر آ جائے گی اور رینگ کر جائے گا تو وہ تو کہتے ہیں کہ میں جو ایک ریکوٹر ہوں اور آتھر ہوں مجھے کیا ضرورت ہے مارکیٹنگ سیکھنے کی تو یہی چیز وہ کہتا ہے کہ اسی وجہ سے آپ کی بک کے لیے صورت میرے بک جو ہے آگے ہے بہت زیادہ ڈکل چکا ہے کہ آپ جو ہے اپنے بک لکھنے کے اوپر جتنا فوقت کر رہی ہیں اس سے زیادہ جو ہے آپ کو یہ بھی سیکھنا ہوگا کہ میں نے اس کو آگے مارکیٹ کہہ دیکھنا ہے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہم کوئی بھی سیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس چیز کو بیچنا یا اس چیز کو صحیح لوگوں تک پہنچانے کا طریقہ کار بھی سیکھنا ہوگا تو یہ چیزیں ہیں ہمارے پاس یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے میدان پہ اوپر رول بجا کر کھڑے ہو جائیں اور سپیچ دینا شروع کر دیں کہ ہم یہ سیکھا چکے ہیں آپ کو بھی سکھاتے ہیں نہیں جو لوگ جس چیز کے طالب ہوں گے انہی تک بھی آپ انہیں وہ چیز پہنچانی ہے تب ہی آپ کے جو ہے سکیل کی ویلیو ہوگی تو یہ تین باتیں تھیں امید کرتا ہوں آپ کو جو ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی کچھ نہ کچھ آپ نے سیکھا ہوگا اور انشاءاللہ اس چیز کو فالو کریں گے اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ زدگی میں کچھ بھی ہو آپ کو ہمیشہ کوئی نہ کوئی جو ہے چیز کوئی بھی ویڈیو سے سیکھی ہوئی کوئی بھوک سے سیکھی ہوئی چیز جو ہے کبھی نقصان نہیں بن جائے گا تو آپ اپنے چیزوں ان چیزوں کو جو ہے روٹین کا حصہ بنا دیا کریں اپنا خیار رکھئے اگر کوئی بھی بات ہو کومنٹ بھی دریئے ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اور کوئی ٹاپک آگر آپ چاہتے ہے کہ میں اس کے پر ویڈیو بنو تو کومنٹ کر کے ضرور بتائیے اپنا خیار رکھئے اللہ حافظ موسیقی